محمد الرحمن 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 الرحیم محمد الرحمن 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 الر درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضی اور مجتبہ بندوں کے لیے جنہوں نے بحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوزر بنایا بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا کروڑن درود اور کروڑن سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا آسی کو نوازا تو ہور بنایا دعا کرنا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیعت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرشِ عذابِ تشریف آوری کا بہترین آجرہ تا فرمائے بانیان کا انتظام من سلام محنت کوشش کاوش خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بارگاہِ عزدی میں شرفِ قبولیت پاہ بالخصوص واجب الہترام خان مہدی خان صاحب میرے بڑے بھائیوں کی حیثیت سے میرے بزرگوں کے ساتھ ان کے بہت دیرینہ تعلقات رہے خالقِ کونین ان کی یہ محنت قبول کرتے ہوئے ان کے بچوں کو ان کی اولاد کو ان کے رشتہ داروں کو ان کے پورے خاندان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جتنی جائز مرادیں ہیں آپ کے دلوں میں جتنے بھی نیک مقاصد ہیں آلِ محمد کا اللہ بحقِ محمد و اہلِ بیعتِ محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرم دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند آباز سے درود پڑھئے میں نوکری کا آغاز کروں میں ملتان میں کبھی کبار آتا ہوں تو پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے میرے بعد بہت عالی ذاکر پڑھنے کے لیے تشریف فرمائے مجھ سے پہلے بہت عالی ذاکر پڑھ چکے ہیں دعا گو ہوں برادر عزیز جنابِ رضا رزوی صاحب خالقِ کونین انہیں دیر تک سلامت رکھے اور ان کی زبان میں اس سے کہیں زیادہ تاثیر اطاف پہلا فکرہ بول رہا ہوں توجہ ہوئی تو انشاءاللہ لطف آئے گا برنہ مقدر کی بات ہوتی ہے داد نہیں دیں گے تو یہاں سے کہیں اور جا کے پڑھ لوں گا نہیں بٹھا ماشاءاللہ شکر انہیں نارا ہے جیسا آئے کچھیں نیستنی کے لکتہ کرو والاہ بہاہ اللہ حالی سلیہ قبلہ نے ربائی پڑھی ہے میں چار مصرے پڑھ دیتا ہوں شاید ہو سکتا ہے توجہ زیادہ ہو جائے میرے وارد گرامی کے بہت ہی پیارے چار مصرے ہیں مجھے پسند بہت زیادہ ہیں اچھا ان کی نا لفظیات کا چناؤں بڑا خوبصورت ہوتا تھا اور جس ہستی کے لیے لکھتے تھے اس ہستی کی پھر جو بلندی ہوتی تھی وہ ان کے شعور میں شاید اتر جاتی تھی پھر ایسا لکھتے تھے انہوں نے لکھا تھا توحید کی جہاں دین کا مقصوم کہاں ہے اچھا کبھی کبھی کسی شہر میں آونا تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ پڑھنا کیا ہے لاہور روز پڑھتے ہیں پتہ ہوتا ہے یہاں کیا پڑھنا ہے ملتان کبھی کبھی آتے ہیں مصرہ پڑھنے کے بعد پھر سوچنا پڑتا ہے یہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے توحید کی جہاں دین کا مقصوم کہاں ہے اے گردش دوران تجھے معلوم کہاں ہے یہ پہلے موالی سے وہ آخری موالی تک جبرانداد نہیں دینی دل بولے تو بولنا ہے مصرہ وزنی ہو تو پھر بولیے گا توحید کی جہاں دین کا مقصوم کہاں ہے اے گردش دوران تجھے معلوم کہاں ہے چودہ سو برس گھوم کے آئی حضرہ بول اس وقت میرا چودہوہ معصوم کہاں ہے مولا آپ کو آباد رکھتے ہیں یار تم جیو تم آباد رہو حق ادا کرتے ہیں حق کی یہی تھا جو آپ نے ادا کر دیا یہی آگا بسم اللہ جیو مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں بسم اللہ جیو آپ جیسے مومن آباد رہے مولا آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے توحید کی جہاں دین کا مقصوم کہاں ہے اے گردش دوران تجھے معلوم کہاں ہے چودہ سو برس گھوم کے آئی حضرہ بول اس وقت میرا چودہوہ معصوم مجھے اللہوں کے سمنن سے ادا مانگ رہا ہوں میں در پہ گتا کر ہوں دیا مانگ رہا ہوں پریسان کے بھالی ادنات و کرم ہو دیدار ہو مہدی کا دعا مانگ رہا ہوں واہ واہ انڈیا میں ایک مومن گزرا وہ اپنے سرحانے تلوار رکھ کے سوتا تھا کسی نے اسے کہا یہ جدید اصلے کا دور ہے تو تلوار رکھ کے سوتا ہے اس نے کہا تم بے وقوف ہو جس دور کے میں انتظار میں ہوں وہ تلوار کا ہوگا بولتا وہ ہے جس کا ذہن مجلس میں ہو ہر بندہ ایک جیسا نہیں بولتا مولا آپ کا آباد رکھیں جس دور کے انتظار میں میں ہوں راضی ہو گیا جس دور کے انتظار میں میں ہوں جی بسم اللہ وہ تلوار کا ہوگا جس دور کے انتظار میں میں ہوں مجھے کسی نے کہا جی یہ عریضہ ڈالتے ہیں تریاں میں کچھ سوچیں بڑا پڑا لکھا دور ہے یہ کیا سلسلہ ہے میں نے کہا جی ہم خط لکھتے ہیں کس کو ہے میں نے کہا اپنے وارس کو کہنے لگا پہنچ جاتا ہے میں نے کہا لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں تیرہ بھی کوئی زندہ ہے تو تو بھی لکھ دیا کر مولا کا باستہ ہے جا کے سنا کرو یار زاکر نہیں ذکر سننا چاہیے آباد و شاد رہو مولا آپ کو آباد رکھیں آپ جی ہیں آپ آباد رہیں بسم اللہ جی نو کر میں نے کہا تیرہ بھی کوئی زندہ ہے ہاں تو بھی لکھ دیا کر تو یہ عریضہ کیا ہوتا ہے یہ خط ہوتا ہے امام زمانہ کے نام بلال قادمی صاحب نے لکھا سوچتا ہوں کہ یہ رسم عریضہ کب تک آپ کے دریاں میں میں خود ہی نہ اتر کر دیکھوں ملتان کا پڑھا لکھا مجمع ہے اور شاعری سننے والا مجمع آپ مجبور کرتے ہیں پڑھنے پہ آپ پھر پڑھنا پڑھتا ہے ظاہر یہ میرے لئے بڑی عزت کی بات ہے کہ میرا فکرہ آپ نے یاد رکھا ہو شیر بھی نہیں ہے مصرہ بھی نہیں ہے فکرہ ہے جو بھائی نے یاد رکھا ہو یہ میرے لئے اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی میں تو کسی قابل ہی نہیں یہ تو انہی کا سارا دین ہے انہی کی خیرات ہے بچے بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی کالج میں ہم سے سوال کیا جاتا ہے اسکول میں کہ جی یہ عریضہ کیوں ڈالتے ہو پڑھنا میں نے کچھ اور ہے ابھی میں نے شروع نہیں کیا یہ عریضہ کیوں ڈالتے ہیں کہاں جاتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پانی میں کیوں ڈالتے ہیں میں نے کہا بچوں کی مشکل آسان کروں بزرگوں کو تو پتہ ہی ہے تو میں نے وہ سلیس انداز میں ایک جواب لکھا جو بہت پسند کیا گیا بہت دعائیں دی گئے میں نے کہا نیمہ شابان کا حال یا علی مشکل کشائی کرنا شائری جو ہے نا شائری یہ تک بندی نہیں یہ کافیہ کو صرف ایڈجیسٹ کرنا شائری نہیں مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ شبیات سامنے ہے میں شائر گھرانے سے ہوں میرے والد گرامی نے وہ وہ مسرے لکھے ہیں جو لوگوں کو حفظ ہیں حفظ واپس بھی آنا ہے جو لوگوں کو حفظ ہیں جن کے مصرے مطلب زبان زدہ عام ہوئے ہیں ساؤنڈ ہونڈ میں جی آپ تا نہیں لیا جی میں کہہ تھوڑا آواز بڑھا دیں اگر مائک کے ساتھ بولتا ہوں تو دھمک زیادہ ہو جاتی بیٹا سمجھ نہیں آتی ہاں میرا بچہ تو انہوں نے وہ وہ مصرے لکھے آواز بڑھانے کو کہا ہے کم کرنے کو نہیں تھوڑا بڑھائے وہ وہ مصرے لکھے ہیں آپ کی آپ یہی پہ ٹھیک کہ جو لوگوں کو حفظ ہو گئے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اکثر سٹیج سیکٹریز احبان اعلان کرتے ہیں کسی شائر کے بارے میں انیس دوران یہ ذکر ہے میرے ہاتھوں پہ مجھے اس کی قسم انیس ایک ہی تھا مجھے اس علم کی قسم انیس ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا میں اس کی مثال دے رہا ہوں ایک منظر ہے جس پر تشبیح دینے کی جرت بڑے سے بڑے شائر نے نہیں کی میں نے شائری بڑی پڑھی ہے پڑھ پڑھ کے دیکھا ہے بقاعدہ طور پر استاد شوران نے بھی جرت نہیں کی کسی کو بتا ہو اٹھ کے روک سکتا ہے حضرت عباس نے جب مشک دہانہ موں میں لیا تھا یہاں پر کسی شائر نے تشبیح کی جرت نہیں کی ایسے ہی نہیں کوئی خدا سخن بن جاتا میر انیس کا ایک فکرہ کئی کتابوں کے برابر ہے انہوں نے تشبیح دے کے کلم ہی توڑ دیا انہوں نے لکھا مشکیزہ تھا کہ شیر کے موں میں شکار تھا جو ہاتھ نہیں اٹھا اس نے دکھ دیا ہے مجھے جو ہاتھ نہیں اٹھا پتہ نہیں کیسے دھیان میں تھا وہ بندہ آپ کیسے سمجھتے ہیں بسم اللہ جی مولا آپ کا آباد ہے پھر پڑھ دیتا ہوں میں نے کہا کئی کتابوں کے برابر ایک مشکیزہ تھا کہ شیر کے موں میں شکار شکار تھا بلال کازمی کے مولا زندہ کی دراز کرے آئیے بسم اللہ چھوٹے بھائیوں کی طرح بہت نامبر زاکر بہت سلیلہ زاکر قصیدہ خان مسائب خان جناب محسن رکنسا میرے بعد انشاءاللہ بصیرہ تفروز گفتگو خطاب اور قصائد اور فضائل اور مسائب میں تھوڑا جا پڑھ دا اچھا میں پوری پڑھ سا جی بسم اللہ جی مشکیزہ تھا کہ شیر کے موں میں شکار تھا مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کون کتنی توجہ میں شیر پڑھنا ہوں اگلے سال کے اس دن تک یاد رہے تو دعا کرنی ہے میرے حق میں دعا کر دی جگہ تب بھی راضی ہو جاؤں گا بلال کازمی صاحب کو میں بہت سنتا ہوں مجھے بڑے اچھے لگتے اس وقت میں سمجھتا ہوں دنیا میں شائری کی جو بزم ہے اس میں بہت عالی مقام ان کو حاصل ہے بہت اچھا مصرہ لکھنے والوں میں شامل ہیں ان کا ایک شیر مجھ تک پہنچا میں پتہ نہیں کتنے ہفتے اس کے سرور میں رہا انہوں نے شہزادہ کاسم کا رجز لکھا میدان جنگ میں جاتے ہوئے کہ جو فوج اشکیہ سے تیرہ سال کے شہزادہ نے خطاب کیا اس میں ایک شیر تھا کئی ہفتوں سرور رہا شیر کیا تھا کہ شہزادہ کاسم نے کہا تم مجھ سے لڑو کہ جانتے نہیں میں کون ہوں آؤ میں تعارف کرواتا ہوں کتاب فتح سے و ناس لکھ کے آیا ہوں میں اپنے شانے پہ اب باس لکھ کے آیا ہوں کن باتوں پہ بولتے ہو اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے آپ جیئے ہیں آپ سلامت رہے ہیں اب جو کتاب فتح کی و ناس ہی نہیں سمجھا اس لئے کیا سمجھنا اسے گھر جا کے سوچنا ہے مہربانی کر کے جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو کتاب فتح سے و ناس اس کا جواب ہی کوئی نہیں صدیقی صاحب اب مدد سے شائر اسے منسلک لوگ کتاب فتح سے و ناس لکھ کے آیا ہوں میں چہلم پہ گیا چہلم سے واپس آیا مجھے دو مصرے اور ملے جہاں پڑھے یقین جانیے میں نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ اٹھ کے دات دے مولا کی قسم یہ ممبر پہ ہاتھ ہے بلال کازمی صاحب کے دو مصرے ہیں لیکن اس سے مکمل شیر ملا نہیں کہ جو میں پڑھ سکوں میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ بعض اوقات نا کچھ خیال عطا ہوتے ہیں عطا وہ کوشش کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتے علام ناصر عباد شہید کی شہادت کے بعد کوئی ہفتے بعد مجلس سیسائی والم میں جا رہا تھا تو مجھے ران عابد صاحب کا فون آ گیا کہ ہم آپ سے مجلس صرف ازاداری پہ سنیں گے کچھ لکھ کے آئیے گا مجھے دو مصرے آقا نے ایسے عطا کیے میں پوری زندگی شکریہ کے سجدے میں گزاروں میرا شکریہ کا میں مصرے بڑے ہیں میں نے کہا 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 کہاں سے ازاداری مٹا ہوگی تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی ازاداری ہے ہائے 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 اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج نہ کر شہری سونا کرو جو شہری ہوتی ہے یہ نہیں کہ کسی نے کچھ پڑھ دیا تو آپ نے دعات دے اللہ تیری زندگی کرے حسین کے عزت دے میں نے کہا تو نہ سمجھے بسملا جی شہری آلے محمد حسین کے عزت دے 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 شہری آلے محمد حسین کے عزت دے نہیں جاگ جاہے مطلب بڑی بات ہے کس پچاہے عطاز بی بی کر دیتے ہیں صد کا حکنہ ان کا ملتی خائرہ ہوگا یہ ملن سے ملن کا ملن ہوتا ہے وہ کرم ان کا ہوتی ملاقات ہے سال کے بعد شبرات کرتے ہیں لوگ میری ہر روز ہو جاتی شبرات میں پھر پڑھ دیتا ہوں میں نے کہا تو نہ سمجھے تو ترے ذہن کی بیماری ہے برنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی بند ہوتی رہی کھلتی رہی فتوہوں کی دکان اس کے شبیر میں زنجیر زنی جاری ہے چلو کل پر سو داد دے لینا فون پہ اچھا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے وہ سرے داد نہیں دے نہیں تن دن بعد فون کرنا مرشد بڑا شیر پڑھا سی بھئی اتھے داد دے لہو یار کیڑا فرق پہنڈا ہے تن دن بعد فون آدھا ہے تو سی نہ کر دینا تن دن بعد بڑی 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 شایدی ملتان سنا تھا بڑا اچھا شیر پڑھا تھا میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ ممبر ہے ممبر پر میرے دونوں ہاتھ ہیں میں بڑا فقیر سے سید ہوں پتہ نہیں مجھ پہ کیوں خاص کر رہا میں آل محمد کا میں سمجھتا ہوں بس وہ والد گرامی کا جو حصہ تھا وہی مجھے ملا اور کوئی ایسا اللہ معافی دے میں نہ کوئی بڑا شاعر ہوں نہ کوئی بڑا ذاکر ہوں نہ بڑا خطیب بلال کازمی صاحب کے دو مشرے ہیں چلیں میں ایک اور دعویٰ کر رہا ہوں سارے دن کی مجلے سے ایک طرف سارے دن کی بھائی دن یاد رکھئے گا سارے دن کی مجلے سے ایک طرف سارے میرے بھائی بیٹھے پوسن سارے دن کی مجلے سے ایک طرف یہ دو مشرے ان کو پھولیں گے سیکھے ساتھ ایک بات کلم توڑ دیا سو کتابیں ایک طرف رکھو دو مشرے ایک طرف رکھو اس نے وجہ بتائی کہ کربلا آج تک ویسے ہی کیوں زندہ ہے انہوں نے لکھا کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ مولا پڑھوں یا نہ پڑھوں پہلا مثال سنن لے بھو دوبارہ دوبارہ سنن لے بھو خیر کربلا آج بھی زندہ ہے ابھی آپ پہنچے نہیں جہاں میں نے پہنچانا ہے شیر صحیح طریقے سے اتر گیا نا دل میں تو کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا نعرہ نجف تک نہ پہنچا تو تاثیر کی خیرات پر ناز کرنے کا فائدہ کیا ہے علم بالے سے کہہ رہا ہوں میری مدد کرنا میں صحیح طور پر پڑھ سکوں کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ کیوں یہ حقیقت کسی ہندہ سے چبائی نہ گئی وہ تھکا ہوا ہے چھٹی لے لے جو بیدار ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں تھکے ہوا کو چھٹی دے رہا ہوں مولا کی قسم نہ بولے کتنے بول رہے ہیں میرے لئے بہت زیادہ ہیں بسم اللہ جی ہاں جی بسم اللہ جی بسم اللہ کوئی چپ نہ رہے بس کتنی طاقت علی نے دی ہے صرف کرنی ہے میرا سلام ہے ملتان مولو مولا آپ کو آباد و شاد رکھ اللہ آپ کو سلامت رکھے اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہوں بولتی زبانیں محتاج نہ ہوں میں جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں مولا بانیان کے خلوص کو قبول کرے مولا آپ کی ان بولتی زبانوں کا اپنی امان میں رکھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے شاعری بہت گہری چیز ہے ہم اسے سرسری لے لیتے ہیں ہاں جی لوگوں نے آج کل تو خیر کلاسیں ہی بڑھانی ہیں نا جی فلان وڈی کلاس دا فلان چھوٹی کلاس دا نراض ہو جاؤ تاں بھی سچتے آئیے وہ ایک کلاس دا کے رہے وہ بی کلاس دا ہے وہ سی کلاس دا ہے ہمیں حق نہیں پہنچتا بسم اللہ جی میں پھر پڑھ دیتا ہوں کربلا آج بھی زندہ ہے مثال ہمیں نہیں بھولا ہمارا بچمن تھا ہم نے ویڈیو کے سرس دیکھی ان کا ایک میں نے مجلس دیکھی جس میں انہوں نے دھائی گھنٹے خیبر پڑھا مجھے اس مقدس ماحول کی قسم دھائی گھنٹے آج تو دنیا کہتی ہے نا جی ویمنٹ پڑھ لینے بس کرو یار تھاگ گیا ایسا کوئی انداز تھا ایسا سہر تھا ان میں دھائی گھنٹے صدیقی صاحب انہوں نے صرف خیبر کی جنگ پڑھی میں نے آج تک پڑھنے کی جرود نہیں کی آج اپنے ماحول ایسا بنا دیا ہے میں اس کے چند مصرے پڑھنا چاہتا انہوں نے پہلے استغاثہ پڑھا رسالت مہاب کا کہ علی کو بلایا کیسے مدینہ اس کی نصر بھی خوبصورت تھی نظم بھی خوبصورت تھی اس کی نصر کا ایک فکر آرز کروں انتالیسویں دن رسالت مہاب نے آخری خودساختہ سپاہی کو بے ساختہ میدان سے واپس آتے دیکھا یا حلی مشکل کشائی کرنا پتہ نہیں میں کس طرف چلا گیا ہوں آخری خودساختہ سپاہی کو بے ساختہ میدان سے واپس آتے دیکھا رخ پھر گیا آسمان کی طرف انتالیسویں دن تھا ہاں اچھا وہ بھی پڑھ دوں اچھا انتالیسویں دن کے تھکے ہوئے نحیف نظار نڈھال سورج اللہ تمہیں زندگی دے تم سلامت رو امام حسین آپ کو عزت دے بس وقت نہیں ہے تو مجھے معلوم ہے میں یہاں میزمان ہوں مہمان نہیں ہوں یقین جانی اچھا انہوں نے دھائی گھنٹے خیبر پڑھا جب رسول کا استغاثہ پڑھا تو مجمع پتہ نہیں کس منزل مبدت پہ پہنچ گیا تو ظاہر ہے مجمع نے سمجھا یہی ایک ہی نظم انہوں نے پڑھنی تھی وہ پڑھ لی اس کے بعد بادشاہ کا آنا گھوڑے پہ سبار ہونا اور پھر تلوار کو نیام سے نکالنا یہاں ان کی ایک لہدہ نظم تھی انہوں نے وہ نظم لکھی گفتگو پی وہ مقالمہ تھا گھوڑے اور تلوار کا کہ علی کی تلوار نے رہوار کو بتایا کہ لڑنا کیسے ہے نہیں آپ پہنچے ہی نہیں علی کی یہ ہر شاعر کا کام نہیں ہے مولا کی قسم یہ بہت مشکل کام ہے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ازہان میں آ جائے انہوں نے جب وہ نظم پڑھی مصرہ پڑھا تو ایک انڈیا کے بزرگ کھڑا ہو گیا انہوں نے محسن صاحب میں نے آپ کو سلام پیش کرنا ہے میں نے آپ جیسے محتاط شہر بہت کام دیکھے آپ نے گھوڑے اور تلوار کی گفتگو میں اتنی احتیاط رکھی ہے کہ آپ نے وہ بہر چنی ہے جو گھوڑے کی ٹاپوں سے بنتی ہے شہد ملک توجہ کرنا مولا ترسیدن امام زمانہ تجھے اس سے بڑا ذاکر منہ ہے وہ بہر چنی ہے جو گھوڑے کی تقریبا نے نوے فیصد لوگوں کو یقین نہیں آیا لیکن جب انہوں نے مصرہ پڑھا تو میں نے سنا تو میں نے بھی یقین کیا تلوار نے گھوڑے کو دیکھا گھوڑے نے تلوار کو دیکھا علی کی تلوار نے گھوڑے سے پہلا فکرہ کیا کہا چینچل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل یا علی ترے کیا کہنے میرا مولا ترے کیا کہنے تو عظیم یہ ہے شائری لفظوں کا چناؤ دیکھو مبدد کے موتی لگیں تو پھر بولیے گا اچھا میں نے پڑھنا نہیں ہے پڑھنا میں نے کچھ اور ہے فرمائشیں بہت زیادہ ہیں تو اب آپ چونکہ بول پڑے ہیں تو میں اس کے دو تین مصرے پڑھتا ہوں چونکہ یہ لکھی ہوئی نہیں ہے لکھی ہوئی نہیں ہے کاپی پہ تلوار نے رہوار کو دیکھا رہوار کو دیکھ کے تلوار علی کی کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے چینچل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل گھوڑن کا کرنا کیا ہے تلوار کہتے بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل یہاں تک داد ہے میں نے آخری بندے تک داد لینی ہے مولا کی قسم جب تل میں مشرہ اترے گا تو ہاتھ نیچے نہیں رہیں گے چینچل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل گھرتی کو مشلے بھر کے گلے تر مسل کے چل آدھا نگاہ بات سے نہ دیکھے سمبھل کے چل توجہ آدھا نگاہ بات سے نہ دیکھے سمبھل کے چل چہرے پہ گرد ہے آیا ابتین مل کے چل ہر دشمن علی کو شموں سے کچل کے چل لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل تیری زندگی ہو تم سلامت و آباد رہو بسم اللہ جی دعا چاہیے امام حسین آپ کو آباد رکھ آپ جیئے آپ سلامت رہیں مولا آپ کو آباد و شاد رکھ شیئر پڑھنا ہے بسم اللہ جی یا حالیہ اچھا بسم اللہ اس میں کوئی شک اللہ آپ کو آباد و شاد رکھ امام حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ آباد رکھ شیئر پڑھنا ہے یقین جانیے پہلے اب ارادہ تھا تو میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا لیکن اب شیئر پڑھنا ہے ایک حکم ہے بہت زیادہ ملا ہے وہ پورا کرنے کوشش کروں گا چاہے چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچھل کے چل تھک گیا ہو تو میں ہونے واپس میرا کے اللہ معافی دے میں نیاز لائے کے لنگر کار کے دے میں نکل جانا ہے چاہے چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچھل کے چل بجلی بدن کی باغ بنا بان بدل کے چل دھرتی کو مثل بھرگ گلے تر مچھل کے چل آدھا نگاہ بچ سے نہ دیکھیں سنبھل کے چل چہرے پہ گردے آیا ہے وہ تین مل کے چل ہر دشمن علی کو شموں سے کچل کے چل لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل گھوڑا کہتا ہے تیرا ارادہ کیا ہے تلوار گھوڑے کی طرف دیکھے کہتا ہے تو آ خود گھوڑ کرو اور کرنا کیا ہے تو جو خود پتہ جل جائے گا تلوار سے گھوڑے نے کہا تو ہی بتا دے کرنا کیا ہے تلوار نے کہا بیٹھا ہے کبریہ کا آسد تیری زین پر لہرہ کے آسمان کو اُلڑ دے زمین پر لہرہ کے آسمان کو اُلڑ دے لہرہ کے آسمان کو اُلڑ دے کوئی مومن ہے جو بے اولاد ہے اس نے مجھے بار بار کہا شاہ جی چاند شیر لازمی پڑھئے گا چاہے آپ کو بھرا بھی لگے چاہے نہ گھبار بھی کچھ چاہے وقت نہ بھی صدیقی صاحب ٹائم میرا بتائیے گا مجھے پتہ نے مجھے نہیں پتا صرف فضائل پر شور دوں تو مسکت نہیں جی اٹھ وقت کے پانچ میں انہوں نے کہا جی نو وقت تک پڑھو تو میں پہلا فکرہ وہ نظم شروع کرنے سے پہلے ایک فکرہ لازمی پڑھوں گا تاکہ آپ کے چہروں پر ذرا تھوڑی رونہ کہا جائے گی تو پتہ چل جائے گا وہ نظم پڑھنی ہے جا نہیں پڑھنی ہے وہ بادشاہ نے اس سال عطا کی جہاں پڑھی وہ عزت ملی جو میرے گمان سے بھی اوپر اور یہ بھی میری عزت ہے کہ اس شہزادے کی شبیہ بھی سامنے رکھی ہوئی شہ ماہ کے علی کے فضائل مجھے حکمن کہا گیا کوئی بے اولاد ہوگا اس نے کہا کہ میری منت ہے آپ پڑھیں گے شاید اس کے دعا قبول ہو جائے لیکن فکرہ میں پڑھ رہا ہوں شہزادہ کی شان کا ایک ہی فکرہ پڑھوں گا مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے نظم پڑھنی ہے جا نہیں پڑھنی پوری کائنات میں پہلی اور آخری ہستی ہے شہزادہ علی اصخر جو دنیا میں آیا حسین نے شہزادہ کا چہرہ دیکھ کے کہا بس یزید کی موت میں صرف چھے مہینے رہ گئے ہیں بولا کرو یار ذکر میں بولنا عبادت ہے چپ رہنا کوئی بہادری یا دلیری نہیں پیچھے تک آباد آنی چاہیے کوئی نہیں پڑھنا میں چھٹی کرو اے دے دوسری ملتانہ لے نہیں آرہا آئی نہیں راج ہے ہاں تھک کے ہوئے انہیں اوہ کسیدیاں لے آستے اے موسن بھائی بیکٹ راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں مولا کی قسم راضی ہوں جس کا چہرہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا بس یزید کی موت میں صرف ہماری زندگی ہو جو یوں سنتے میں پہلا مصرارز کر رہا ہوں شہزادے کی شان کا اللہ کرے آپ پہنچیں جہاں میں نے پہنچانا ہے موتت کی جس منزل پہ آپ سانس لے رہے ہیں میرا دل مولا کی قسم میرا دل چاہ رہا ہے میں دو چار گھنٹے پڑھتا رہا ہوں مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اتنی بڑی جلالی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرا دل چاہ رہا ہے میں دو چار گھنٹے پڑھتا کچھ لوگوں نے یقین بھی کر لیا ہے ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو یقین آگیا ہے چہروں سے لگ رہا ہے جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اسخر خاص طور پر جھولیاں پھیلانا باب الحوایت کا ذکر شروع کر رہا ہوں جس کی جو دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ ذرا غور سے سنے اور دعا مانگے میں بڑا فقیر سے سید ہوں دعا کرنی ہے دعا کرنی ہے ازدار ہیں مولا کے ماننے والے ہیں آپ ازداری کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں دعا کرنی میرے آپ جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اسخر تفصیلات کا وقت نہیں کہ میں بتاؤں تصور اور تصویر میں کیا فرق ہوتا ہے وہی فرق ہے جو خواب اور تعبیر میں ہیں اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میرے ساتھ تھوڑا سا دیجئے گا آپ کی طبقوں سے پہلے ممبر میں نے بھائی کے حوالے کر دینا ہے جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اسخر ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اسخر میں پڑھا ہوں عدب عدب سے میں نے باہر جانا نہیں داد ملے یا نہ ملے اس سے کوئی سروکار نہیں مجھے علم کی قسم ہے یہ دربار بہت بڑا ہے یہاں پر بے عدب ہوگی کبھی پڑھا ہی نہیں اللہ اگلی سانس نصیب نہ کرے جب میں بے عدب ہو جاؤں امام حسین وہیں زندگی میری چھین لے مجھ سے جہاں میں یہ سوچ کے داد لینے کی کوشش کروں کہ اس فکریں کو تھوڑا چھوٹا کر کے پڑھوں چھوٹی سطح پہ آکے پڑھو تو پھر داد ملے گی نہیں جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اسکر ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اسکر میراجِ ازان نعرہِ تقبیر ہے اسکر میں سلام پیش کروں گا میں آپ کے لیے دعائیں کرتا جاؤں گا مولا کی قسم مجھے اس مصرے پر دلتا ہے کونی دلتا آپ نے نوازا شیر پر فیصلہ کروں گا بیعت پر فیصلہ کروں گا کتنا پڑھنا ہے جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اسکر میراجِ ازان نعرہِ تقبیر ہے اسکر میراجِ ازان نعرہِ دو گھنٹے لگت بیعت تب تک نہیں پڑھنا جتا غاب تب جو مکمل نہیں ہوتی جو آدمی کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے جہاں تک میری آواز جاری ہے بیعت سنے گا اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ ملتان کا میار سماعت کیا ہے جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اسکر میراجِ ازان نعرہِ تقبیر ہے اسکر ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اسکر اسلام تیرے خواب کی تابیر ہے اسکر اسلام تیرے خواب کی تابیر ہے اسکر اسکر نے تبسم سے عجب حملہ کیا ہے ہستے ہوئے دشمن کا گلہ گھور دیا یہ میرا دونوں ہاتھوں سے میں نوکر ہوں آپ کا مولا کی قسم نوکر ہوں یقین جانی ہے خرید لیا آپ نے اقیل موزن کو اس سے بڑھ کے کیا عزت چاہیے بسم اللہ جی نوکر امام حسین عزت دے مولا زندگی کریں آباد و صادرہ دیر تک جیو بسم اللہ جی جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اسکر ظلمت کے لیے بسم اللہ جی ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اسکر میراجِ ازان آرہِ تقبیر ہے اسکر اسلام تیرے خواب کی اسغر نے تبسم سے عجب حملہ کیا ہے ہستے ہوئے دشمن کا تاریخِ شجاعت میں ہے انمول یا کردار نو لاکھ کے لشکر پہ تبسم کا بس اکوار میں سمجھا ہی نہیں سکا آپ نے سنا کیا دعا کرنی ہے مولا کہ بڑے بھائی ہیں آپ بڑے بھائی سنیے گا میں ایک مصرہ پڑھنا ہوں محسن ایک مصرہ پڑھنا ہوں صدیقی صاحب کیلہ ایک مصرہ پڑھنا ہوں اس مصرے کے لیے مجھے دعا چاہیے دعا چاہیے شاہد ملک دعا کرنا اس مصرے کے لیے خاص طور پر دعا کرنی ہے مولا کی قسم پتہ نہیں کس رامز میں ہوں کس قیفیت میں ہوں تاریخِ شجاعت میں ہے انمول یا کردار نو لاکھ کے لشکر پہ تبسم کا بس اکوار یہ سوچ کے حیرت میں ہے ہلمل کے طرفدار گہی بارے میں جو پھول تھا میدان میں تلوار کہیں اور جا کے پڑھو تو دات دوگے اللہ تمہیں آباد و شادر کیسے ہی بولنا چاہیے جیسے تم بول پڑے یہ سوچ کے حیرت میں ہے یہ سوچ کے حیرت میں ہے حرمل کے طرف دار بہبارے میں جو پھول تھا میدان میں تلوار اب حشر طلق ظلم پریشان رہے گا ایک ضرب تبسم پہ ہی حیران رہے گا اب حشر طلق ظلم پریشان رہے گا ساری تاریخیں آپ کو پتہ ہیں سارے حملے آپ جانتے ہیں کس کس نے حملہ کس کس انداز سے کیا سب سے انوکھا حملہ تھا چھے ماہ کے علی کا اللہ کرے میں یہ سمجھا سکوں میں کیا پڑھنا حملہ کیسے کیا دریاء پہ کھڑے لشکر معمور کو توڑا داد نہ دیجئے گا داد کی ضرورت ہی نہیں ہے مولا جانتے ہیں پتہ نہیں میں کس کیفیت میں اللہ سلامت رکھے یہ میراج ہوتی ہے مودد کی میراج اسے میراج کہتے ہیں جب داد بھی آ رہی ہو اور آنکھیں بھی نم ہو جائیں تو آل محمد کا فرمان ہے تب دعا لازمی مانگا کر یہ قبولیت ہے فرشی ازا کی موسیٰ میری قباہی دینا یہ قبولیت نہیں تو اور کیا میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور رونے کی آواز بلند ہو گئی دریاء پہ کھڑے لشکر معمور کو توڑا اس نور نے یوں ظلمت بے نور کو توڑا میدام ستمگار کے دستور کو توڑا حیدر کی طرح کلہ مغرور کو توڑا اسغر کا عدو جبر سے اب کام نہ لے گا مر جائے گا بھیت کا مگر نام نہ لے گا پہلا شہید ہے جو تین مرتبہ قاتل ہوا یہ کوئی عامر ہے پاک بی بی کی طرف سے عامر ہے پاک بی بی کی طرف سے شام سے آتی ہے پروسہ دینے یہ اس کی طرف سے عامر ہے کہ مسائب پڑھا جائے کیونکہ جہاں شہزادے کا ذکر ہوتا ہوگا ماں تو ضرور آتی ہوگی چاہے میں دو گھنٹے بھی فضائل پڑھتا رہوں ماں تو روتی ہی رہی ہوگی تین پردہ داروں کے بال وقت سے بہت پہلے سفید ہو گئے وقت سے بہت پہلے شاید میرے اس فکر کو بھولانا نہیں منا بہتا ہے وقت سے بہت پہلے کہہ رہا ہوں وقت سے پہلے نہیں بہت پہلے سفید ہو گئے دردی ایسے تھے کہ بال سفید ہو گئے محمد کی سترہ سال کی بیٹی بطول گھر سے دربار گئی تھی تو سر سفید نہیں تھا اور میری ماں و بہنوں مولا آپ کے پردوں کی حفاظت فرمائے یہ کوئی قبولیت ہے اس بی بی کی طرف سے جس کی جھولی ویران ہو گئی ایک شیر پڑھ دو شاید اسے یاد رکھنے اس شیر کو بھولنا نہیں بھائی جانے اس شیر کو یاد رکھنے جو میں پڑھ رہا ہوں پہلی بار پڑھ رہا ہوں ملتان میں قربانی دیکھ بی بی رباب کی ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں دو ہی نوہیں ہیں رباب غمزدہ کی شام میں اچھا بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے ایک شیر اور پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں زندگی کب تک وفا کرے کب تک نہ کرے کس مورد پہ موت لکھی ہوئی ہے کسی کا شیر ہے جہاں پڑھا جائے میں کہتا ہوں پوری زندگی جو ازادار ہے جس کے دل میں قبر حسین ہے نا اس کے رونے کے لیے یہ شیر کافی ہے میرا بھائی یہ گلمہے کے لیے جلدی ذرا کر دے تاکہ میں آگے پڑھ سکوں ایک شیر ہے جو پوری زندگی بھائی جان رونے کے لیے کافی ہے میں نے اپنی زندگی میں مسائب کا اس سے مکمل شیر کوئی نہیں سنا یقین جانی نہیں سنا درنجف ہوتا ہے سفید یاکود ہوتا ہے سرخ اس نے کلم ہی توڑ دی دو مصر لکھے شہزادہ کے بارے میں اس نے لکھا یہ درنجف ہے ابھی یاکود بنے گا جن کی چھوٹی اولادیں ہیں میں معافی مانگ رہا ہوں مجھے مولا کے باستے پہ مولا کے نام پہ معافی دینا جن کے گھر میں چھوٹی اولادیں خاص طور پر جن کی جھولیوں میں چھے مہینے کے بچے ہیں میں ان سے معافی مانگ کے فکر پڑھ رہا ہوں یہ درنجف ہے آخر تک چار گھنٹے مسلسل ماتم کرو اگلے مصرے کے لیے کم ہے بسم اللہ جی میں پڑھ رہا ہوں یہ درنجف ہے یہ درنجف ہے اللہ مان اللہ مان یہ درنجف ہے ابھی یاکوت بنے گا کیوں جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا بسم اللہ جی مولا آپ کی محنت قبول کرے کوئی غم نہ دیکھو یار سوائے غم حسین کے تین بیبیاں ہیں آل محمد کے گھرانے کی جن کے بال وقت سے بہت پہلے سفید ہوئے پیغمبر خدا کی بیٹی بیبی بطول سن سترہ سال سر سفید ہو گئے تین گھنٹے لگے تھے دربار میں بیبی کو تین گھنٹے بعد سگی ماں واپس آئی سگی بیٹی نے کہا ضعیفہ یہ میری ماں کا مسلح ہے پتہ نہیں کون ہے جس کی ہائے نہیں نکلی میں کیا پڑھوں کون ہے جس کی ہائے نہیں نکلی پہلی بی بی مصطفیٰ کی بیٹی جو کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں پتھر رکھ پانی ہو جائے گا سوال تو کرو دوسری بی بی کون ہے مجھے اس علم والے کی قسم ہے میں اس علم کی وجہ سے دھر رہا ہوں یہ پڑھتے ہو جو میں پڑھنا چاہتا کیونکہ اس علم والے کو بڑی پیاری تھی جس کیا میں کچھ حرص کرنا چاہتا محمد کی بیٹی زہرہ مجھے قرآن کے تیس سپاروں کی قسم ہوا زہدار ہو دوسری بی بی ہے حسین کی چار سال کی بیٹی سکینہ قرآن لے آہ میرے سر پہ رکھ جو کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں یوں کیوں نہیں کہتے شیعہ مر کیوں نہیں جاتا جب زندان میں بابا کا سر دیکھا نا بی بی نے بابا کے سر کو یوں ہاتھوں پہ رکھ کے کہا بابا بابا تُو نے چار سال لوریاں دی بابا میں نے جو کہا تُو نے پورا کیا بابا جیسے تُو نے کہا تھا پانی نہ مانگنا میں نے نہیں مانگا بابا تُو نے کہا تھا اپنے بھائی سجاد کو تنگ نہ کرنا میں نے نہیں کیا بابا ایک میری منت ہے ایک میری التجا ہے میرا وقت بہت تھوڑا رہ گیا آنکھیں کھول کے میرا چہرہ دیکھ زخمی آنکھیں شبیر کی کھلیں بی بی شکینہ نے ایک فکرہ کہا اللہ کا عرش ہیل گیا فارس میں زلزلہ آیا آواز ای بابا حسین مجھے اتنا بتا میری دادی کی عمر کیا تھی آواز ای سترہ سال کچھ مہینے آواز ای سر کا رنگ کیا تھا آواز ای بال سفید ہو گئے تھے آواز ای بابا میری کیا عمر ہے آواز ای سترہ سال کچھ مہینے آواز ای بابا زخمی آنکھیں کھول کے دیکھ تیری بیٹی بوڑی ہو گئی ہے بابا میرا سر کر لو ماتم جن کے مذہب میں جائش ہے جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں میں ان کا شکر گزار ہو ان سے بھی منت ہے وہ جھولی پھیلا لیں مولا کا باس تھا جھولی پھیلا آگے سنیے کہا گئے فکریں پہلی بی بی محمد کی بیٹی زہرہ دوسری حسین کی زخمی کارلو والی بی 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 سکینہ سلام اللہ علیہ سوال کر تیسری بی بی کون ہے اس کا خرچہ ہی بڑا ہوا ہے دین پہ بنام بی بی رباب ہے کیسے پڑھو میں بھی سید ہوں سوال کر کب سر زفید ہوا غلط پڑھو آکا زادی شفاعت نہ کرے جب علیہ السخر پانی پی کے واپس آیا نا اس وقت حسین نے بی بی رباب کو آواز دی یہاں پر روتے روتے میں مر جاؤں یا پڑھتے پڑھتے مجھے موت آ جائے تب بھی کم ہے اس فکریں کا حق ادا نہیں ہوتا علامہ دربندی علیہ الرحمہ نے لکھا ساری غریبی ایک طرف کربلا کے منظر ایک طرف شام کے منظر ایک طرف کوفہ کا منظر ایک طرف پتہ نہیں تیرا دھیان ہے یا نہیں ہے انہوں نے لکھا ایک منظر کائنات کو رولانے کے لیے کافی ہے کون سا کہ ماں لاش لے کے کھڑی تھی باپ بیٹے کی قبر بنا رہا تھا تو شاید اب بیابی ماتم نہیں کرو گے ماں لاش لے کے کھڑی تھی کربلا کا جنگل تھا ماں کے ہاتھوں پر چھ مہینے کے معصوم کا لاش ہا تھا باپ تلوار سے بیٹے کی قبر بنا رہا تھا جو نہیں سمجھے پھر سنو ماں سگی ماں بیٹے کی لاش لے کے کھڑی تھی باپ قبر بنا رہا تھا حاصلہ ایک لمحے کا یار حسین کا باستر ٹھیک کر دے سپیکر پلیز ٹھیک کر دے میرا بچہ دو فکریں میں نے پڑھنا ہے چھوڑی ایک ممبر بھائی کے حوالے ممبر کر رہا اجازت دو فکریں بڑا عجیب ہیں پانیہ مجلس سے اجازت ایک ایک بزرگ سے اجازت اس بھی لجن ہو کر چھوٹی اولاد والوں سے باقائدہ اجازت جو پردے میں آئی ہوئی ہیں بی بی رباب کی پرسدار بن کے ان سے میں آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہا ہوں اجازت مانگ رہا ہوں اس فکریں کی کیا کہا ہے میں نے کسی نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا جنازے تُو نے بھی دیکھے ہوں گے میں نے بھی دیکھے کبھی دیکھا ہے کسی ماں نے جنازہ اٹھایا ہوا چپ تو کر جاتے ہو بڑی جلدی ماں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا چھے مہینے کے بچے کا باپ تلوار سے قبر بنا رہا تھا ادھر قبر تیار ہوئی ادھر شبیر کی آواز آئی رباب بیٹا مجھے دے آوازی ترکہ تیرا سرمایہ تیرا دین تیرا میں نے کچھ نہیں کہا اب تک حسین ایک اجازت تو دے آوازی کیا چاہتی ہے آوازی دفنانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کا میں چہرہ دیکھ لوں آواز اجازت ہے مر نہ جائیں ہم سید بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شہزادے کے رخ سے کپڑا ہٹایا تیر سے لٹکی ہوئی گربن نظر آئی آواز آئی بی بی رباب کی ایک ہی فکرہ کہا اس کے بعد سر ستاہد ہو گیا بی بی کی کمر بھی جھوک گئی تیروں نے کہا اسغار تیرے کاتل کی اولاد نہیں تھی جس نے تجھے تیر بھلا تیر مارا اسے کیا معلوم میں نے جی بھر کے جھولا نہیں جھولایا میں نے جی بھر کے لوریا